موسیقی ملوث سکرداروں کی شناخت کر کے ایک کٹھرے ملایا جائے گا سانیہ ارمی پبلک سکول کا ماسٹر مائنڈ اور ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر عبدالولی اور عمر خالد پراسانی افغانستان میں ساتھیوں سمیت مارا گیا سانیہ اے پی ایس کا مرکزی کردار اپنے انجام کو پہنچا عمر خالد اپنے ساتھیوں مفتی حسن اور حافظ دولت کے ساتھ افغان صوبے پکتکہ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں خلاق ہوا ظالموں نے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو پشاور میں ایس پر حملہ کیا تھا راول پنڈی میں پریڈ گراؤن میں جگہ نہ ملے تو ہم ایک متباضل جگہ پر راول پنڈی میں اپنا جلسہ کر سکیں اس میں عمران خان صاحب اس فستائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آئندہ کے دائمت جان کریں گا تحریک انصاف کی جشن ازادی پر جلسہ کرنے کی بھرکور تیاری شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پریڈ گراؤن میں جگہ نہ ملی تو راول پنڈی میں جلسہ کریں گے عمران خان جلسے میں آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کریں گے فلسطین پر بلاول بھٹو نے کوئی بیان نہیں دیا امید کرتا ہوں بلاول گھمرائیں گے نہیں اور فلسطین پر پاکستان کا موقع دیں گے مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداوں نے نہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو کرنا ہے غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا اگست ترقیوں تائیناتیوں اور تنزلیوں کا مہینہ ہے تحریک انصاف کے رہنما فباد چودری کی نون لیگ پر تنقیدی بار ٹوئٹ کیا چوبیس ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز کو لندن فرار کرا دیا گیا دو کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی ایکی پانچ تیمیں بنا دی کہا شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں محرم کے بعد پچیس مئی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا قوم حقیقی ازادی جدجہت کے آخری لمحے کی تیاری کریں احتساب اب صرف فورن ایجنٹ عمران خان اور فورن ایجنٹ پولیٹیکل فاتی کا ہوگا فباد چودری کے ٹوئٹ پر تلال چودری کا رد عمل کہا نون لیگ کے خلاف چار سال تحقیقات کی گئیں لیکن دھیلے کی کرپشن بھی سامنے نہ آئی ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا احتلیٹ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل قوم کے نام کر دیا کہتے ہیں گولڈ میڈل یوم آزادی پر تحفہ ہے کوہنی اور گھٹنے کی انجری کے باوجود حمد نہیں ہاری حکومت سے عالمی میار کی سہولتوں کا مطالبہ ترکی میں اسلامی گیمز میں بھی میڈل جیتنے کا عظیم ارشد ندیم قومی ہیرو ہیں سیاسی اور اسکری قیادت سمیت سیاسی رہنماؤں کی ایتلیٹ ارشد ندیم کو شاندار کار کر دیگی پر مبارک بار کہا آپ نے ملکہ سر فخر سے بلند کر دیا قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹینر کا بھی ارشد ندیم کو خراج تہنسی کومن ویلڈ گیمز میں پاکستان کے میڈلز کی تعداد آج ہو گئی دو سونے، تین سلور اور تین برونز میڈل شامل جھوڈوں میں شاہ حسین شاہ نے برونز، ویٹ لفٹر نو دستگیر وٹ نے سونے کا تمکہ جیتا ہاکی، کرکٹ، سویمنگ، ویڈمنٹن اور سکوش میں قومی ایتلیٹ نے مایوس کیا کومن ویلڈ گیمز کا آج آخری روز میڈلز ٹیبل پر آسٹریلیا 66 گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے فیرس مہزمان انگلینڈ کا دوسرا اور کینیڈا کا تیسرا نمبر آخری روز بارہ گولڈ میڈلز کا فیصلہ ہوگا گیمز کی اختتامی تقریب پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑے بارہ بجے ہوگی ڈیرائی اسماعیل خان میں بھی علم اور زلجنہ کا مرکزی جلوس امام بارگا بمو شاہ سے برامت روایتی راستوں پر روان دوان روحری میں قدیم جلوس شاہ عراق امام بارگا سے پانچ سو سالہ قدیمی نونڈھالی کربلا کا تازیہ سب چار بجے برامت دم گھٹنے سے متعدد افراد بے ہوش ٹنڈو علا یار میں زلجنہ کی سجدھج عقیدت مندوں کا حجوب جلال پور پیر والا میں جگہ جگہ سبیلوں کا انتہمام امام عالی مقام کی پیاس یاد کر کے ازادار آپ دیدہ خانے وال میں بھی محرم الحرام کے مجالس اور جلوسوں کی سیکیوریٹی کے لیے اس کا اقدامات نمکانہ صاحب میں مٹے کے خاص برطنوں میں نیاز کی تقسیم مقامی طور پر تیار کردہ برطن دہائیوں سے استعمال کیے جاتے ہیں شیخ اپورا میں بھی مٹے کے کٹوریوں میں کھیر کی تقسیم تھٹا میں امام بارگاہ شاہ نجف میں چالس مند دوڑ کے شربت کی سبیل لگا دی گئی تھٹا میں نکارہ بجا کر محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کا اعلان نکارہ بجانی کی روایت چار سو سال پرانی ہے مختلف امام بارگاہوں میں نکارہ بجایا جاتا ہے میکمہ ریلوے کی سنگین غفلت سیکڑوں افراد کی زندگی دعو پر لگا دی سیکڑوں افراد نے چین کی چھت پر سوار ہو کر سفر کیا کم سن بچے بھی شامل ریلوے حکام کی ناقص سٹار کردگی پر شہریوں میں کشویش انتہا پسند مودی سرکار نے کشمیریوں سے مذہبی آزادی بھی چھین لی مقبوضہ کشمیر کے دار الحکومت سری نگر میں محرم کے جلوسوں پر پابندی کرفیوں نافذ انٹرنیٹ سرویس موتل جلوس روپنے کے لیے سری نگر میں فوجیوں کی تعداد میں مزید اضافہ سری نگر میں محرم کے جلوسوں پر پابندی کی پاکستان کی جانب سے مضمت تنجمان دفتر خارجوں نے کہا مذہبی اجتماعات پر پابندی ہندتوہ کی ذہنیت کا قاس اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے کوشش ہے عالمی برادری مذہبی حقوق سلب کرنے پر بھارت کا محاسبہ گرے پاکستان کا مطالبہ دنیا بھر میں محرم الحرام کے جلوس اور ازاداری کربلا میں روزہ حضرت امام حسین کے باہر لاکھوں ازاداروں کی نوحہ خانی بھارت، ایران، افغانستان، شام، کوئید، بہرین، اردن، مصر، ترکی میں بھی مجالس سے آزا برطانیہ اور امریکہ میں بھی مجالس اور جلوس کائنکات لاہر میں حضرت داتا گنج بک شیزانت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب وزیرالہ پنجاب تقریب میں شرکت کریں گے مزار کو غسل دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی مصر کی سالسی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی امریکی صدر جوائیڈن کا جنگ بندی کا خیر مقدم مصری صدر کا شکریہ بھی ادا کیا غزہ پر سے ہونی فوج کی تین روزہ وحشیانہ بمباری میں تین تالیس پلسطینی شہید اور تین سو سے زیاد سخنی ہوئے درجنوں میں مارتے ملبے کا دھیر بن گئی معاملے پر اقوان و متنہدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس آج ہوگا ملجستان میں آج سے مزید بارش کا امکان سلام سے متاثرہ متعدد علاقوں میں اب بھی امداد کے منتظر مزید چھ لاشے ملنے کے بعد امواد کی تعداد ایک سو چھہتر ہو گئی سوگے میں اٹھارہ ہزار ستاسی مکانات مندم ہوئے کراچی میں شدید گرمی اور حفظ میں اضافہ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے سن میں ایک ہفتے تک بارش کا امکان ہے کراچی میں شدید گرمی اور حفظ کے شکار عوام پر کے الیکٹرک کا وارد دن اور رات کے آقات میں کئی کئی گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی کے الیکٹرک کا بجلی کی بندش شیڈیول کے مطابق کرنے کا دعویٰ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز نے کھانے پینے کی کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا دالوں کی قیمت اٹھالیس روپے تک بڑھا دی گئی ثابت مسور پیتس روپے فی کلو مسور چالیس روپے مونگ اور چینے کی دال کی قیمتوں میں مزید تیس روپے اضافہ کالے چینے پر اٹھالیس روپے بڑھا دی گئی کراچی کی نمرا کازمی کا شوہر پر تشدد کا الزام دیرہ حضی خان کی مقامی عدالت میں بیان میں کہا شارک سے شادی غلطی تھی والدین کے ساتھ جانے کی استدہ عدالت کی اجازت کے بعد نمرا کازمی والدین کے ہمرا روانہ شارک کو کراچی میں ساتھ رہنے کی پیشکش بھی کر دی کراچی کے علاقے گلستان جہور میں سیکیورٹی گارڈ کا خاتون پر بہیمانہ تشدد تشدد کی فوٹیج منظر عام پر آگئی پولیس کے بطابق واقعہ دو روز قبل پیش آیا خاتون اور یونین میں تنازہ چل رہا تھا ناروال کے گاؤں کوٹ لکھا سنگھ میں باپ کا بچے پر تشدد بچہ مانکیاں مانگتا رہا مگر باپ کو رحم نہ آیا اہل محلہ نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی پولیس نے ملزم مظہر کو گرفتار کر لیا آٹھ اگست دوہزار سولہ سیول اسپتال کوئٹا میں ہونے والے خودکش حملے کو چھ سال بیٹ گئے سانیہ کوئٹا نے پورے صوبے صفحے ماتم بچھا دی تھی حملے میں وقلہ کی بڑی تعداد کے ساتھ آج بھی اس کے نیڈر کیمرامین شہزاد خان نے جام شہادت موش کیا لوحیکین کا غم آج بھی تازہ ملک میں کرونا سے مزید تین افراد جانبھاک نائی ایچ کے مطابق دوزشتہ 24 گھنٹے میں چھہ سو اٹھائیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرحہ تین آشار گیا دو تین فیصد رپورٹ